بسم آپ حضرات کے سامنے کتاب و سنت کی کرنوں کو بکھیر سکوں میں آج اپنے تیسرے راؤنڈ کے آخری جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بڑی تمانینت محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ اسماعیل شہید کے بیٹے جاگ اٹھے ہیں دعود غزنوی کی قوم بیدار ہو چکی ہے اسماعیل سلفی کا لگایا ہوا پودا تناور درخت بن چکا ہے اور آج شیخ الاسلام صنع اللہ عمرت سری کی قبر پہ اللہ کے نور کی برخابر سے اس نے جس بات کے لیے جدو جہد کی تھی آج اس کے سمارات ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں میں اپنے سفر کے اس آخری مرحلے پر اپنے آپ کو جسمانی طور پر انتہائی زیادہ پھکا ہوا پانے کے خاص ہو اپنے دل کو اور اپنی حمد کو بڑا طاقتور اور طوانہ محسوس کرتا ہوں اس لیے کہ میرے ایسا شخص یہ کہتا ہے جس نے بڑے بڑے مشترکہ جلسوں کو خطاب کیا ہوا ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں کبھی یہ تصور نہ کیا جا سکتا تھا گوئی کرنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اب پاکستان کے اندر رب کے قرآن کے نافذ ہونے کا وقت آ چکا ہے نبی کے فرمان کے نافذ ہونے کا وقت آ چکا ہے اس لیے کہ کافلہ حق کے جوان بھی جاگ اٹھے ہیں ان کے بڑے بھی جاگ اٹھے ہیں اور جب یہ کافلے جوانوں کو ساپ لے کر اپنے بڑوں کو ساپ لے کر چل پڑتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو منزل مراد تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی ہے اور مجھے آج جمعیت کے زیر احتمام چھے ماہ کے اس مختصر سے وقفے میں اٹھار میں بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ دور اہل حق کا دور ہے یہ دور کتاب و سنت کا دور ہے عرص دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی خضاؤں میں کتاب و سنت کے پرچوں کو بلند ہونے سے نہیں روک سکتی ہے لوگو میں بہت سی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں مجھے اس بات کا شدیر احساس ہے کہ اپنے صافیوں کا ایک ادنا تارکن ہونے کی وجہ سے اور آپ کی جماعت کے چوکی دار ہونے کی حیثیت سے میری بھاری ہمیشہ آخر میں آتی ہے اس لیے وقت کی تنگی کی وجہ سے میں بہت سی باتیں جو اپنے دل میں خیال کر کے آتا ہوں سوچ کے آتا ہوں کہ کہوں گا نہیں کہہ سکتا لیکن پھر اس بات سے اپنے جی کو بہلا لیتا ہوں میر جمع ہیں احباب حال دل کہلے پھر التفات دل دھوستان رہے نہ رہے اور دھوبی گاٹ کے اس عظیم الشان اجتماع کو میں مخاطب ہو کے دو تین بنیادی باتیں سمجھانا جاتا ہوں ایک بات شریعت بل کے حوالے سے ہے دوسری بات پاکستان کے حکمرانوں کے حوالے سے ہے تیسری بات ہمارے مستقبل کے ارادوں کے بارے میں ہے آج ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان اور خصوصاً احسان علائی زہیر شریعت بل کی مخالفت کر رہا ہے میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی کی دھمکیوں سے مروب ہو جائیں یا کسی کے پرپو گنڈے سے متصر ہو جائیں میں جب آج سے تین ماہ پیشتر امریکہ کے دورے سے واپس آیا تو مجھ سے لاہور پہنچتے ہی یہ کہا گیا ایک شریعت بل پیش ہوا ہے جس پہ تمام مقاطبیں پتر نے دستگر چر دیئے ہیں آپ بھی اس کو مان لیں میں نے کہا میں وہابیوں کا بیٹا ہوں پڑے بغیر نہیں مان سکتا میں نے دیکھا اس میں شک جیم تھی دال تھی میں نے کہا میں وہ آدمی ہوں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیب رحمت اللہ علیہ فقہاں میں انتہائی آلہ عرفہ مقام رکھتے ہیں اور جو شک ان کی شان میں کسی قسم کی تنقیز کرتا ہے میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اہلِ حدیث تو بڑی بات ہے مسلمان بھی نہیں ہے لیکن سنو اس کے ساتھ ہی میرا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر اگر معصوم رب نے کسی کو بنایا ہے تو صرف آمنہ کے لال کو بنایا ہے اور کسی کو نہیں بنایا ہے اس لیے میں کسی غیرِ معصوم کی بات کو شریعت نہیں مان سکتا مجھ کو قتل کرو دار پہ کھینچو مجھ کو مجھ کو قتل کرو دار پہ کھینچو مجھ کو میں نے یہ جرم کیا ہے کہ میں سچ بلتا ہوں تمہارے جی میں جو آئے کہلو لیکن ہمارے جی تہجی قرآن کے علاوہ رحمتِ کائنات کے برمان کے علاوہ کسی بات کو شریعت قرار دیا جا سکتا میں نے نہیں اور میں میرے تو اکابر نے میرے افلاف نے اس وقت یہ نعرہِ رستا غیرز بلند کیا تھا جب واقعی حق کہنے کے جرم میں لوگوں کو پھانسی پہ لگایا جاتا تھا اور اس وقت انہوں نے اس حقیقت کا اظہار کیا تھا جب برے سہیر پاکستان اور ہندوستان کی بسیوں میں وہاں بھی ٹاما ٹاما ہوتا تھا کسی میں ایک کسی میں دو انہوں نے یمین اور یفار کو نہ دیکھا اور آج آج تو میں کہتا ہوں گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں یہاں اب میرے راستان اور بھی ہیں میں تو اس دور میں ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے خیبر سے لے کر کراچی تک اہلِ حدیب اس ملک میں اپنی قوت اور طاقت کو منوا چکے اور حفیظ کے الباب میں حفیظ اہلِ زبان کب مانتے تھے بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں منوایا ہے ہم نے اپنے آنکھ اب دنیا کی کوئی طاقت اس ملک میں اہلِ حدیث کی قوت اور طاقت سے انکار کرنے کی جرات یہ زانی نے بات کہی تھی وہ دن گئے جب اہلِ حدیثوں کے سر خیل نام نے ہاں سر برا انگوٹا لگانے والے ہوتے تھے آج تمہیں ان اہلِ حدیثوں سے پالا پڑا ہے خدا کے فضل و کرم سے جو تمہیں برسہ برسک پڑھا سکتے درس دے سکتے ہیں میرے سکتے ہیں اور اور میں نے یہ بات کہتا میں نے کہی سنو بے جیم دال تم نے رکھا بے ٹھیک ہے جیم غلط ہے دال غلط ہے میں نہیں مانتا میرے امیر نے کہا میں نہیں مانتا میرے یاروں نے کہا ہم نہیں مانتے اور کہتے ہیں ان کی حسیت بھی کوئی نہیں حسیت ہی کوئی نہیں تو پھر تکلیف کس بات کی ہے ہمارے بغیر منوا کے ذرا دکھاؤ تو سہی اور یہی چراغ جلیں گے تو روچنی ہوگی انشاءاللہ نارایت تک بھی اور ان کو چیروں کو مت دیکھو کہ شام ہی سے بجا سے رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا کھائی اہلِ حبیث کی نمائندگی کا دعویٰ نہیں کر سکتا چاہے کسی کے کندے پہ سوار ہو کے آ جائے اور اہلِ حدیث وہی ہے جو نہ غیروں کا سہارہ لے نہ دوسروں کا سہارہ لے وہ وہی بات کہے جو قرآن میں موجود ہو محمد کے فرمان میں موجود ہو کہنے گے تمہارے مان گے ہم نے کہا جو مان گے وہ جان سے گے اور جو مان گے وہ جان سے پہچان سے بھی گے اگر کبھی ان کا راستے میں چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جائے کئی دن ان کی لاش سرد خانے میں پڑی رہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ مرنے والا کون تھا تم کیا بات کرتے ہو سنو پھر ہماری للکار کونجی ہم نے کہا سن لو ہم نے اس ملک کو قرآن و سنت سے وابستہ رکھنے کی قسم کھائی ہے اور جی کہو قرآن و سنت سے وابستہ رکھنے کی قسم کھائی ہے دنیا کا کوئی شخص ہم سے غیر شریعت کو شریعت منوا سکتا نہیں انگوٹھیں لگا دیئے جنگ میں مضمون چھپا نوائے وقت میں چھپا آسان نہیں زیر کی کیا آسیت اور جیم بھی ٹھیک دال بھی ٹھیک اور ایک مولوی صاحب نے کہا انگریز کے قانون سے تو اچھا ہے میں نے کہا نہیں حضرت علیہ مرتضی نے کہا تھا کلمت و حقن اور عیدہ بحل باطل بعض دفعہ سچی بات کہہ کے مراد چھوٹی ہوتی ہے انگریز کے قانون سے اچھا نہیں ہے مجھ سے نوائے وقت کے نامہ نگار نے پیچھا کیوں جواب چھپا میں نے کہا انگریز کے قانون کو ہم نے کفر سمجھ کے مانا تھا محمد کی شریعت سمجھ کے نہیں مانا تھا ہم کو آج غیر شریعت کو شریعت منوانا اور پھر ان مقیروں کی بات رنگ لائی اور ہم مسترائے کہ کیا عشق نے سمجھا ہے اور کیا حسن نے جانا ہے ہم غاق نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے بڑی بڑی جماعتیں بسپل کی طرح تڑپ رہی تھی کہہ رہے تھے بیڑا غرق ہو گیا ہے استثان لائی زہیر نے سلپٹ کر دیا پھر جواب ملا کوئی نہیں ہم نے جلسے کیے پاکستان کی ایک آج جماعت کو چھوڑ کر کسی جماعت کا اتنا بڑا جلسہ نہیں اور جلسے ہوں گے اور بولا جلسے اوچھی بولا جلسے جلسے انشاءاللہ ایل عزیز کی قوت منوائی جائے گی مانے پھر بوڑ بیٹھا اب پھر بدھیانتی برسی گئی ہے ہم سے اسی لئے ناراض ہیں ہم سے اسی لئے خبا ہے کہ دنیا کا کوئی شخص ہم کو برغلا نہیں سکتا بہلا نہیں سکتا اور حضرت صاحب وہ ہیں کہ شاعر نے کہا تھا کھلونے دے کے بہلائے گئے ہیں تمناوں میں الجائے گئے ہیں میں نے کہا ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے انفر لوگ بیٹھے نہ اصول حدیث سے واقف نہ اصول فضا سے واقف اور میری بات کا حصہ نہ کرنا نہ اصول اسلام سے واقف بگر نہ لوگوں اہل حدیثوں تم بھی سنا اور میرے یار جو میری تقریر سننے آئے ہیں وہ بھی سنے مجھے بتلا تمہیں کبریہ کی قسم ہے تمہیں ذات خدا کی قسم ہے اور قرآن و سنت کا معنی بھی کسی کو آتا ہے کہ نہیں تو بولو قرآن کا بتا ہے کس کو کہتے ہیں سنت کا بتا ہے کہ نہیں یہ جید علماء ان کو قرآن و سنت کا علم نہیں ہے کیوں نیا ترمیمی بھی جو پاس کیا اس میں کیا لکھا اس میں لکھا اس میں لکھا ہماری جلغار پہ ہماری للکار پہ اس میں لکھا شریعت قرآن و سنت کا نام ہے اور نیچے لکھا توزی نیچے لکھا توزی وزاعت اور بس لاؤ قرآن و سنت کا معنی سمجھنے کے لئے وزاعت کی ضرورت ہے بچے کو بھی بتاؤ جو بچہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتا ہے اس کو بھی معلوم ہے قرآن کس کو کہتے ہیں سنت کس کو کہتے ہیں لیکن لوگ بڑے دل پرے بنارے لے کے آئے اور جانتے ہیں یہ قوم ناروں پہ بڑی گلجتی اور بڑی جلدی لپ جاتی ہے سیم دال کو بدلا توزی کے عنوان سے ایک دو تین چار میں وہی غیر معصوم کی بات کو شریعت بنانے کی سادش کی جو پہلے قبل میں وجود تھی کہا قرآن و سنت کی توزی کیا ہے قرآن و سنت کے سمجھنے کے لئے خلفائے راشتین کی سنت نمبر ایک ٹھیک ہے اہلِ بیتِ عظام کون اہلِ بیتِ عظام شیعوں کو خوش کرنے کے لئے کہا گیا کہ تشریح کے اندر نمبر دو قرآن سمجھ دے کے لئے اہلِ بیتِ عظام کی ضرورت ہے تیسری بات کہی گئی اجمع امت کی ضرورت ہے اور جانتے ہو اجمع امت کسے کہتے ہیں اجمع امت نام ہے قومی اسمبلی کے ممبروں کا یہ ممبر جن بیچاروں کو علف کا نام کوکا بھی نہیں آتا ان کو کہتے ہیں یہ اگر کوئی چیز کہہ دیں تو یہ بھی کتاب و سنت ہے چوتی بات وہی کہی جو پہلے کہی تھی کہ مسلمہ کو کہا اور مجتع دین کی آرہا اور یارو ایک ساتھا سوال سنجھاؤ یہ قرآن و سنت کے ماخت ہے یعنی قرآن و سنت نیچے یہ چیز اور مجھے بتلاو ابو بکر نے قرآن سمجھا ہے کہ نہیں فاروق نے قرآن و سنت کو سمجھا ہے کہ نہیں زن نورین نے قرآن و سنت کو سمجھا کہ نہیں علی مرتضی نے قرآن و سنت کو سمجھا کہ اس وقت کون سے کو کہا تھے جن کی رائے کی روشنی میں سمجھا تھا بتلاو جاؤ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا اور پھر سنو میری بات کہ شاید بقید عزیز یہ ساتھ نہ آسکے تم داستان شوق سنو اور سنائے ہم اس غدار سے رسول اللہ کے اس غدار زیاء الحق سے اسلام کے نفاظ کا مطالبہ کرتے ہو جس نے محمد الرسول اللہ سے بے وفائی کی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک میں قرآن نافذ کرنے کے لئے آیا اپنا فرمان نافذ کرنے کے لئے آیا یہ قرآن و سنت کو مزاق بنانے کے لئے آیا ہے اس نے کیا کیا اس نے اس ملک میں حدود آڑی نفذ کیا کہا چاری کی سزا ہاتھ کٹھیں گے زنا کی سنسار سنسار ہوگی شرابی کو درے مارے جائیں گے تو ہم اب بس سزا ملے گی اور ظالمات سلو اعلان کیا کتنے بھولے لوگ ہو اس سے مانتے ہیں شریعت بل اس سے مانتے ہو اور وہ مالوی بھی مانتا ہے جو اس صدر کے ہاتھ پہ بوسا دے کے آیا تھا مانتا ہے شریعت بل اس نے اعلان کیا اور کملی والے کے قانون کا مزاق بڑا تھا کملی والے نے جب حدود اللہ کو نافذ کیا اور مدینے کی سلطنت میں جرم کوئی باقی نہ رہا آج پاکستان جرائمستان بن چکا ہے زیال حق نے اس ملک کی چڑھوں کو کھوک لکھر دیا ہے کوئی قانون نہیں گھنڈا گردی اور چیزیں لیکن ذرا حدود کی داکتان سنو سب سے بڑی حد ہے زنا کی بے شرمی کی انتہا اور سی ای ڈی والے لکھو اپنے آقا کو جا کے سناؤ جاؤ اس کو جا کے سناؤ تو جھوٹا تھا بددیانت تھا زنا کی سزا مقرر کی زنا کی ایڈے کھلے رکھیں سارے ملک میں گناہ کے بازاروں کو لسن ساتھ لیں ابھی پچھلے دنوں دیڑ حفظہ پہلے لاہور ہائی کوٹ میں پنجاب کی ایک بستی کی طوائفوں نے رٹ دائر کی ہے کہ ہمارے سائی وال نے پجاب دائیے نا میں نے نہیں بتایا سائی وال کی طوائفوں نے رٹ دائر کی کہ ہمارے علاقے میں تھانہ قائم کر کے ہمارے گاہتوں کو ڈرایا جا رہا ہے ہائی کوٹ نے ان کی رٹ قبول کی کیوں اس لیے کہ اس منافت نے نام اور لیا کام اور کیا نام اور لیا اور کام طوائفیں کھلی اور شیخ صاحبی ہائے کمبخت تو کس وقت یاد آیا ہے اس نے کہا تھا ایک دفعہ میں رات کے وقت ایک دی میں سب کیا میں اجنبی گزرت کتے مجھ کو کٹنے کے لیے دھوڑے میں نے پتھر اٹھانا چاہا پتھر نے زمین کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دی کہہ لگے شیخ صاحبی اللہ تیری عجب قدرت یہ عجیب بستی کہ کتے کھلے ہوئے پتھر بدے ہوئے کتے کھلے ہوئے اور پتھر سبائفوں کو اجازت ہے زنا کی سزا مقرر ہے سبحان اللہ شراب قومی اسمبلی کے اندر اس زیاء الحق کے وزیرے پیداوار نے اعلان کیا کہ زیاء الحق کی حکومت میں سنکھیاقی کے اندر پاکستان میں اتنی شراب پیدا ہوئی ہے جتنی انتالی سال میں کبھی نہیں بنائی گئی اور جتنی انتالی سال میں کبھی میرے آقا نے کیا کہا تھا منافق کی تین نشانیاں ازا حقہ سا قدر جب باد کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی اس نے تو کعبے کا غلاف تھا ان کے وعدہ کیا تھا نوے دن اب نو سال بھی گزر گئے اب بھی ہماری جان چھوڑنے کے لیے تیار پھر اس نے کیا بھی جاتا زکاة و عشر کا قانون نافذ کیا پتہ ہے کہ نہیں اس قانون کو سرکاری اور ضرباری ملعوں کے خریدنے کے لیے وقت آج میری مسجد کا مدرسہ ایک حیرت کی بات سن لو سیحان سے سارے ملت کے مدرسوں کا گرانٹ ملتی تھی میری اپنی مسجد تو ہے نہیں میرے باپ کی نہیں میرے دادا کی نہیں میں تو وہاں جمعہ بھی مکت پڑھاتا ہوں وہاں اسی ہزار روپیہ سالانہ دیکھتے تھے جب پتا چلا امیر المومنین کو کہ یہ سانلہ زہیر کی مسجد ہے کہنے لگا زکاة بند کر دو مدرسے کی یا اس کو کہو حق کہنا چھوڑ دے اور میں نے کہا جاہل اور تجھ کو سمجھے ہی نہیں آئی تُو نے ہم کو جانا ہی نہیں کعبہ کے رب کی قسم یہ اسی ہزار کیا ہے اسی لاکھ ہو اسی کروڑ ہو اسی عرب ایک طرف ہو محمد کی باپ ایک طرف ہو میں اسی عرب کو اپنے بھوٹ کی تھوکر پہ رکھوں گا سنو اسی ہزار میں انسان میرے مدرسے کے منتظم آئے میں نے ان کو کہا یہاں لکھتے ہیں اسی ہزار کے بدلے میں ہاتھ کہنا چھوڑ دو اس کو کہو اسانلہ زہیر جمعیت اہل عزیز نے تمہیں چندہ کر کے اسی لاکھ دے دیتا ہے تُو ہماری جان چھوڑ دے ہم سے لے لو ہم سے لے لو اسی لاکھ ہماری جان چھوڑ دو اس نے یہ حچر کیا اپنے ہواری ملہ ایک مدرسے کو تین لاکھ روپی اٹھ دی میں نے کہا اس میں تو ایک بچہ بھی نہیں پڑتا کہنے لگا میں خود دیکھ کے آئے ہوں اس میں بڑے بچے تھے میں نے کہا کن کے بچے تھے کہنے لگے محلے والوں کی میں نے کہا پھر ان کو کیوں دے کہنے لگے جی صدر صاحب دیو ہمیں تھی جو نے صدر صاحب ہر چوچے دن عوید ان سے لیا کرتے سلو تم نے یہ ظلم کیا وکات نافذ کی لوگوں کو باجمہ اپنے کھیلہ کھرکے کی طرف الحمدللہ ہمارے چل سے ہر قسم کی فرقار باری سے علودگی سے پاک رہتے ہیں میں نام نہیں لیتا اس نے لوگوں کو باجمہ تسفرکے کی طرف بھیجا کیوں کہہ لگا وہ لکھ دو کہ میں یہ ہوں تم زکاة سے مستفنہ ہو جاؤ گے میں نے اسلام آباد میں تخریر کرتے ہوئے کہا میں نے کہا زیال حق قیامت کا دن ہوگا امہ آئیشہ کا ہاتھ ہوگا تیرا گریبان ہوگا امہ آئیشہ کہے گی تُو اپنے اقتدار کے لیے میرے بابا کو گھالیاں دنواتا رہا ہے لوگوں کو اس مقصود اللہ کا بھی بدنام کیا اتنے نیخ بختیں جدر ان کا تدم جاتا ہے بدنامی ہی بدنامی آتی اور سن لو اللہ کے وضل کرم کے اہلِ حدیث اب جاگ پڑے ہیں اور بولو اہلِ حدیث اب جاگ پڑے ہیں اہلِ حدیث اب جاگ پڑے ہیں ان جیسے زدداروں سے دھوکہ کھا سکتے اور ان جیسے بے وفاؤں سے دھوکہ کھا سکتے اب ہم لڑیں گے اللہ کے قرآن کے لیے اور بولو لڑیں گے اللہ کے اٹھ کے بولو اٹھ کے بولو لڑیں گے اللہ کے لڑیں گے بلو قرآن محمد کا فرمان اور صدر زیاء کو یہاں سے پگائیں گے آئیتے ہو گئی